ٹرامے کی سٹارٹنگ میں کوئن کو اس کے باڈی گارڈ بتاتے ہیں کہ گو جن سے ملنے کے بعد موچنگ کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اسی دن گو جن کی ہارٹ سرجری ہوئی تھی ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ سرجری موچنگ کے دل کی وجہ سے ہوئی تھی یا پھر کسی اور طریقے سے اس کے بعد سو فیملی کو وہاں آتے ہوئے دکھاتے ہیں میس سو کوئن سے کہتی ہے کہ تم اپنی بہن کے جگہ گو فیملی کے بیٹے سے شادی کر لو وہ بہت امیر لوگ ہیں تمہیں کوئی دکھت نہیں ہوگی کوئن کہتی ہے کہ سب جانتے ہیں میسٹر گو کو ایک سال پہلے سیریز بیماری تھی ویسے بھی اب وہ دو سال سے جارہ جندہ نہیں رہ سکتے میں ان سے شادی نہیں کروں گی تب سوین کوئن کو تھپڑ مارتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تمہاری خوش نصیبی ہے جو تمہیں میری جگہ گو فیملی میں شادی کرنے کا موقع مل رہا ہے تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے جسی لڑکی کو کوئی ہیلتی مین ملے گا اس کے بعد سو فیملی کے باڈی گارڈ کو ان کو اٹھا کر لے جاتے ہیں اور وہ لوگ کو ان کو ویڈنگ ریس پہنا دیتے ہیں کوئن کہتی ہے کہ تم مجھے کڈنیپ نہیں کر سکتے اس کی موم کہتی ہے کہ میں نے گرنپا کا خیال رکھنے کے لیے تمہیں گاؤں میں رکھا تھا اور اب تمہارے بڑے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی ہے سو فیملی کا بزنس سر گو فیملی میں شادی کر کے ہی بچایا جا سکتا ہے سوین اس سے کہتی ہے کہ ہمیں تمہاری گرنپا بھی مل چکی ہے کیا تم اسے جندہ نہیں دیکھنا چاہتی کوئن کہتی ہے کہ میری گرنپا کو ہاتھ بھی مت لگانا اس کے بعد ہمیں ڈرامے کے مین لیڈ مسٹر گو کو دکھاتے ہیں سیکیٹری مسٹر گو سے کہتا ہے کہ سو فیملی نے آپ کی شادی سوین سے نہیں بلکہ کوئن سے تے کی ہے میں نے سنا ہے کہ کوئن کا کریکٹر اچھا نہیں ہے اس کے بعد مسٹر گو سو فیملی میں آتے ہیں اور وہ سوین کی طرف دیکھتے ہیں مسٹر گو کہتی ہے کہ مسٹر گو ہماری یوان بہت چھوٹی ہے وہ آپ سے شادی نہیں کر سکتی ہم نے ڈیسائٹ کیا ہے کہ کوئن آپ سے شادی کرے گی بھلے ہی وہ گاؤں میں پلی بڑی ہے پر وہ ہماری ہی فیملی سے ہے سیکیٹری کہتا ہے کہ تمہاری حمد کیسی ہوئی تم ایک چھوڑی ہوئی بیٹی کی شادی مسٹر گو سے کروانا چاہتے ہو کیونکہ اب وہ اچھے نہیں دیکھتے اور اب وہ دو سال سے جالا جی نہیں سکتے کوئن مسٹر گو سے کہتی ہے کہ تم اس چھوٹی لڑکی کو چھوڑ دو وہ ودوہ نہیں ہونا چاہتی یہ سنکے محسوس سے کہتی ہے کہ یا تماشا مت بناو تم واقعی میں گاؤں میں کھیتی باری کرنے کے ہی لائک ہو اور وہ اسے مارنے لگتی ہیں تب مسٹر گو کہتے ہیں کہ آپ میرے سامنے میری فیانس کو مار رہی ہیں تم لوگوں کو یہاں میرا ستو نہیں دکھائی دیتا تب ہی سب لوگ ان سے مافی مانگنے لگتے ہیں مسٹر گو کوئن سے کہتے ہیں کیا تم ان کی مافی سے خوش ہو تب کوئن کہتی ہے کہ نہیں میں چاہتی ہوں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو تھپڑ مار رہے تب ہی سوئین کی گرینما اٹھ کر ان دونوں کو جوڑ در تھپڑ مارتی ہے اس کے بعد مسٹر گو وہاں شادی کے سارے پیسے مانگواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں یہ سب مسٹر گوئن کو انگیجمنٹ کے گفٹ کے طور پر دے رہا ہوں اتنے سارے پیسوں کو دیکھ کر سوئین مسٹر گو سے کہتی ہے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں میں چھ مہینے کے بعد اڈلٹ ہو جاؤں گی تب تک آپ مجھ سے انگیجمنٹ کر لیجئے تب ہی سوئین کی مام کہتی ہے کہ تم پاگل ہو جو ایسے بس صورت انسان سے شادی کرنا چاہتی ہو یہ سنکے مسٹر گو اپنا ماس ہٹا دیتے ہیں ان کی فیس پر کوئی داغ نہیں ہوتے سیکیٹری کہتا ہے کہ آپ ہمارے ماسٹر کو سمجھتے کیا ہیں آپ جب چاہے انہیں پاس سکتے ہیں اور جب چاہے انہیں چھوڑ سکتے ہیں مسٹر گو یوان کی گرینما سے کہتے ہیں کہ مجھے مسٹر گو پسند آ گئی ہے اس کے بعد سوئین اپنی گرینما سے کہتی ہے کہ آپ نے شادی کے لئے ہامی کیوں ہری اگر کوئی ان کی مسٹر گو سے شادی ہو گئی تو وہ ہمیں گھمن دکھائی گی گرینما کہتی ہے کہ تم سچ میں مسٹر گو سے شادی کرنا چاہتی ہو سوئین کہتی ہے ہاں گرینما کہتی ہے ٹھیک ہے پھر میں یہ تمہارے لے کروں گی دوسرے طرح کوئی نے اپنے بھائی کی فوٹو کو دیکھتی ہے پلچ بیگوں میں دکھاتے ہیں کہ کوئی نے بھاگتے ہوئے ڈاکٹر کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا بھائی کیسا ہے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ موچنگ نے اپنا ہارٹ ڈونیٹ کرنے کے لئے اگریمنٹ پہ سائن کر دیے ہیں اپریشن کے بعد انہیں انتیم سنسکار کے لئے لے جائے جائے گا اپنے وہ دیری کر دی ہے کوئی ان کہتی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا تب ہی وہاں اسے اس کا بھائی دیکھتا ہے جب وہ اسے حق کرتی ہے تو وہ گائب ہو جاتا ہے پرزین میں وہ اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ میں اس وقتی سے بدلہ لینے جا رہی ہوں جس نے تمہارا دل لیا تھا اس کے بعد کوئی ان ہسپیٹل میں گھج جاتی ہے جہاں اسے وہ ایگریمنٹ ملتا ہے جس پر موچنگ نے دل دونیٹ کرنے کے لئے سائن کیے ہوتے ہیں وہ اس کے بارے میں اپنے ساتھی کو بتاتی ہے وہ کہتا ہے کہ یہ عجیب ہے مجھے تو لگتا ہے کہ کار ایکسیڈنٹ کے وقت تھی گو فیملی نے موچنگ کا دل نکال لیا ہوگا وہ اس سمیں بہہوچ تھے پھر وہ سائن کیسے کر سکتے ہیں کوئی ان کہتی ہے کہ یہ میٹر اتنا آسان نہیں ہے میں اس کا پتہ لگا کر ہی رہوں گی تب ہی وہاں ڈاکٹر مسٹر گو سے کہتے ہیں کہ آپ نشچند رہیے موچنگ کی ساری انفرمیشن یہاں ہے مسٹر گو وہاں آ کر اس ایگریمنٹ کو لے جانے لگتے ہیں تب کوئی انہوں سے وہ ایگریمنٹ چھننے لگتی ہے مسٹر گو اسے پکڑ لیتے ہیں اور اس کا ماسک ہٹا دیتے ہیں جس سے وہ کوئی ان کا چہرہ دیکھ لیتے ہیں کوئی ان وہاں سے بھاگ جاتی ہے اس کے بعد مسٹر گو کی طبیت خراب ہو جاتی ہے کوئی انہوں کے لئے میڈیسن لاتی ہے تب ڈاکٹر زاؤ اس میڈیسن کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو گھوست فیس کی بنائی ہوئی میڈیسن ہے یہ تمہارے پاس کیسے آئی کیا تم اس گھوست فیس کو جانتی ہو پلیز مسٹر گو کو بچاؤ تب سیکیٹری کہتا ہے کہ مسٹر گو کے پاس اب دو مہینے سے بھی کم کا سمیں بچا ہے کوئی مسٹر گو سے کہتی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ ایک سال پہلے تمہاری ہارٹ سرجری ہوئی تھی مسٹر گو کہتے ہیں کہ یہ جھوٹی افوائے ہیں ان پر یقین مت کرنا کوئی ان کہتی ہے کہ ٹھیک ہے پھر اپنے کپڑے اتارو مسٹر گو اپنی شٹ اتار دیتے ہیں پھر کوئی انہوں کا ٹریٹمنٹ کرنے لگتی ہے جس سے مسٹر گو کو بلڈ وومیٹنگ ہونے لگتی ہے تب ہی وہ مسٹر گو کی موم اور شیعہ آ جاتی ہے وہ کوئی ان کو دھکا دے دیتی ہیں اور اسے تھپڑ مارتی ہیں پھر وہ کہتی ہیں کہ ابھی ابھی تو تم گو فیملی میں آئی ہو اور تم نے میرے بیٹے کو حرم کرنا شروع کر دیا کوئی ان کہتی ہے کہ میں ان کی باڈی کو ڈیٹاکسی فائی کر رہی ہوں میرے راستے سے ہٹ جائے ورنہ وہ خطرے میں آ جائیں گے مسٹر گو کی موم کہتی ہے کہ جانا تو تمہیں یہاں سے چاہیے نکل جاؤ یہاں سے تب مسٹر گو ان کو روکتے ہیں اور علاج کو جاری رکھنے کے لئے کہتے ہیں ان کی موم کہتی ہے کہ یہ گاؤں میں پلی بڑی لڑکی ہے یہ صرف ڈاکٹر ہونے کا دکھاوہ کر رہی ہے مسٹر گو اپنی موم پہ چلاتے ہیں اور انہیں باہر جانے کے لئے بولتے ہیں اس کے بعد کوئی ان سب سے کہتی ہے کہ مسٹر گو کی باڈی کا آدھا جائے ٹھیک ہو چکا ہے وہ مسٹر گو سے کہتی ہے کہ اب دو سال کے لئے آپ کی زندگی میرے ہاتھوں میں ہے اس کے بعد مسٹر گو کوئی ان سے کہتے ہیں کہ تم کون ہو اور گھوس فیس کے ساتھ تمہارا کیا رشتہ ہے کوئی ان سے کہتی ہے کہ یہ تو تم گیس کرو مسٹر گو سے اپنے اوپر سے ہٹا دیتے ہیں اور سوچتے ہیں سائد ایک گھوس فیس کی سٹوڈنٹ ہے اس کے بعد سوین اپنا سوٹکیس لے کر گو فیملی میں رہنے کے لئے آتی ہے وہ کہتی ہے کہ میری موم نے کہا ہے کہ میری بڑی بہنیاں اکیلی رہ رہی ہے اس لئے میں اس کے ساتھ رہنے آئی ہوں جب اسے گو فیملی میں رہنے کی عارت ہو جائے گی تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی مسٹر گو کی موم کہتی ہے کہ ایسا بلکل بھی نہیں ہو سکتا ہم نے پہلے تم سے شادی کرنے کا سوچا تھا پر تمہاری فیملی نے اسے بدل دیا ہمیں یا کوئن کے ساتھ کوئی دہج میں آئی ہوئی لڑکی نہیں چاہیے سوین کوئن سے ریکویسٹ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں گھر پر جا کر موم کو کیسے ایکسپلین کروں گی کوئن کہتی ہے پھر تمہار رک جاؤ ویسے بھی اس گھر میں نینی کی جرورت ہے مسٹر گو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آج سے سوین اس گھر کی نینی ہے اس کے بعد کوئن ریسٹ ڈپارٹمنٹ پڑھنے کے لیے ایڈمیشن لیتی ہے جہاں شیعہ اور یو این بھی ہوتی ہیں اس کے بعد زوانگ کوئن سے لنچ کرنے کے لیے بولتی ہے ان دونوں کو ساتھ میں کھانا کھاتے ہوئے دیکھ کر دوسرے لوگ بات کرتے ہیں کہ سوین نے سب کو دھمکی دی ہے کہ جو بھی کوئن سے دوستی کرے گا وہ اس کے ہاتھ پیر اپنے بائی فرنڈ سے طروا دے گی تب ہیما سوین اپنے بائی فرنڈ کے ساتھ آتی ہے اس کا بائی فرنڈ زوانگ پر کھانا گرا دیتا ہے تب کوئن اسے روکتی ہے اور اس کا ہاتھ مور دیتی ہے شینگ کہتا ہے کہ میں ابھی مینجر کو کال کرتا ہوں تب زوانگ کہتی ہے کہ یہ سب میری گلتی ہے اسے جانے دیجئے کوئن شینگ سے کہتی ہے تو یہاں یہ سکھایا جاتا ہے شینگ کہتا ہے کہ تم آدمیوں کے ساتھ سو کر اس میڈیکل ڈپارٹمنٹ میں آئی ہو تمہیں یہ کہنے کا کیا حق ہے کوئن کہتی ہے کہ تمہارے دین نے ہی مجھے یہاں انوائٹ کیا ہے دوسری طرف دین مستر گوز سے کہتے ہیں کہ جب تک آپ کی وائف اس دیپارٹمنٹ میں ہے انہیں کوئی بھی بلی نہیں کر پائے گا کوئن دین کو کال کر کے بولتی ہے کہ کینٹین میں مجھے کوئی پرشان کر رہا ہے شینگ کہتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں ایک فون کال سے ڈر جاؤں گا اور وہ اپنے لوگوں سے کوئن اور زوانگ کے کپڑے ہوتارنے کا بولتا ہے کوئن اسے تھپڑ مار دیتی ہے تب ہی وہاں دین اور مستر گوز آ جاتے ہیں دین شینگ کو تھپڑ مارتا ہے شینگ کہتا ہے کہ آپ یہاں کیسے آ گئے آپ تو ہمیشہ لائبریری میں رہتے تھے دین کہتا ہے اوہ تمہیں یہاں نہیں رہتا اس لئے تم لوگوں کو دھمکاتے ہو اور وہ شینگ کو انسٹیوٹ سے نکال دیتے ہیں اس کے بعد شینگ کہتا ہے کہ اس کوئن کی وجہ سے مجھے انسٹیوٹ سے نکال دیا گیا ہے میں اسے سبق سکھا کر رہوں گا سوین کہتی ہے کہ اس کی گرانما بھی اسی ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہے اس کے بعد کوئن کو کال آتا ہے کہ اگر تم اپنی گرانما کو بچانا چاہتی ہو تو جلدی اس ہسپیٹل میں آ جاؤ کوئن ہسپیٹل آ جاتی ہے شینگ کہتا ہے کہ ہمیں تم دونوں کو ایک ساتھ نرک میں بھیجوں گا کوئن شینگ کے آدمیوں کو مارنے لگتی ہے تب سوین گرانما کو پکڑ لیتی ہے اور کوئن سے کہتی ہے کہ اپنے ہاتھ سے وہ اسٹک فیک دو کوئن اسٹک فیک دیکھتی ہے کو مارتی ہے پھر وہ سوین پر تھپڑوں کی بچھار کر دیتی ہے اور اس کی تانگ توڑ دیتی ہے اس کے بعد گرانما کو ان سے کہتی ہے کہ تمہارے بھائی کی موت کے بارے میں تمہیں کچھ پتا چلا یہ سب میری گلتی کی وجہ سے ہوا ہے اگر میں اس دن بہہوش نہیں ہوتی تو تم اپنے بھائی کو لاز بات دیکھ پاتی فلیچ بک میں ہمیں دکھاتے ہیں جب کوئن گرانپا کے ساتھ ہوتی ہے تب اسے اس کے بھائی کا کول آتا ہے وہ اسے جلدی ڈانک شرڈ روڈ پر آنے کیلئے بولتا ہے کیونکہ اسے ارجنٹ اسے کچھ بتانا ہوتا ہے تب ہی گرانما کو چکر آ جاتا ہے اور وہ بہہن شکر گر جاتی ہے وہ اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ پہلے میں گرانما کو ہسپیٹل لے جاؤں گی پریزنٹ میں دو لوگ شینک کے گھر میں گھچ جاتے ہیں شینک کی موم کہتی ہے کہ تمہارے سن فیملی میں گھسنے کی حمد کیسے ہوئی وہ کہتا ہے کہ ہم تمہاری جان لینے آئے ہیں اس کے بعد کوئن سٹڈی روم میں مسٹر گو کے لئے فروٹ لاتی ہے جہاں وہ مسٹر گو کے کمپیوٹر کو دیکھتی ہے اور اسے چیک کرنے لگتی ہے پھر وہ کہتی ہے کہ سچ میں یہ وہی انسان ہے تب ہی وہ مسٹر گو اس کے پاس آتے ہیں وہ ان سے کہتی ہے کہ میرے بھائی کا دل واپس دو موچنگ میرا بھائی تھا تم نے جان بچھ کر اس کے دل کے لئے کار ایکسیڈن کا بہانہ بنایا اب میں تمہارے دل نکال کر دفنہ دوں گی اور وہ مسٹر گو کو مارنے لگتی ہے مسٹر گو اس سے کہتے ہیں کہ وہ بھی مرا نہیں ہے پلجبک میں ہمیں دکھاتے ہیں کہ موچنگ چھپ کر اپنی بہن کو ڈانگ شنٹر پر آنے کے لئے بولتا ہے اور اس کے ہاتھ سے فون گر جاتا ہے پھر وہ مسٹر گو کی کار میں بیٹھ کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے مسٹر گو کہتے ہیں کہ تمہارے کپڑوں کو کیا ہوا موچنگ کہتا ہے کہ کچھ نہیں آپ وعدہ کرئے کہ اس کے بارے میں آپ کسی کو کچھ نہیں کہیں گے پرزینٹ میں کوئن کہتی ہے کہ اب میرا بھائی کہاں ہے مجھے اس سے ملنا ہے مسٹر گو کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد سے میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا کوئن کہتی ہے اگر تم نے مجھ سے چھوٹ بولا تو اس کا پرائس تم چکا نہیں پاؤگے مسٹر گو کہتے ہیں کہ تم نے مجھ سے شادی صرف موچنگ کی وجہ سے کی تھی تاکہ تم یہ پتہ لگا سکو کہ اس کا دل میرے پاس ہے یا نہیں کوئن کہتی ہے ہاں مسٹر گو اسے جانے سے روکتے ہیں اور کہتے ہیں اگر تم یہاں رہوگی تو میں تمہاری موچنگ سے ملنے میں ہیلپ کر سکتا ہوں اس کے بعد مسٹر گو کی مام انہیں میڈیسن پلانے لگتی ہے اور وہ کوئن کو بھی پانی پینے کے لیے دیتی ہے اس سے پی کر کوئن کو چکر آنے لگتے ہیں جب وہ مسٹر گو کو دیکھتی ہے تو اسے رومانٹک خیال آنے لگتے ہیں تب ہی مسٹر گو کو بھی نشا ہونے لگتا ہے وہ کوئن کو پکڑ لیتے ہیں کوئن کو بھی چکر آنے لگتے ہیں پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آنے لگتے ہیں یہ سب مسٹر گو کی مام کی وجہ سے ہوتا ہے صبح کوئن مسٹر گو سے کہتی ہے کہ کل رات جو کچھ بھی ہوا اسے دوبارہ منشن مت کرنا اس کے بعد کوئن مسٹر گو کا پیچھا کرتی ہے اور وہ بار میں پہنچ جاتی ہے جہاں مسٹر گو موچنگ سے ملنے آتے ہیں وہ اس سے کہتے ہیں کہ تمہاری بہن تم سے ملنا چاہتی ہے موچنگ کہتا ہے تو تم نے اسے سب بتا دیا پر یہ صحیح سمیں نہیں ہے تب ہی وہاں کوئن آ جاتی ہے موچنگ کہتا ہے کہ اب جب تم سب جان گئی ہو تو میں تم سے کچھ چھپانا نہیں چاہتا یہ سب تین سال پہلے اسٹارٹ ہوا تھا فلیچ بیک میں موچنگ اپنے فادر کو کسی سے کال پر بات کرتے ہو سنتا ہے اس کے فادر کہتے ہیں کہ میں آپ کو پیسے بھیجوا دوں گا پر پلیز میری فیملی کو ٹچ مت کرنا موچنگ کہتا ہے کہ اسی کال کے تھوڑے دنوں بعد ڈیڈ گائب ہو گئے تھے کوئن کہتی ہے تو اس لئے تم نے انہیں ڈھونڈنے کے لئے اپنی موت کی جھوٹی کہانی بنائی موچنگ کہتا ہے ہاں کیا تمہیں یاد ہے کہ جس دن میں نے تمہیں کال کیا تھا اس دن مجھے اس آدمی کا کوٹ پتا چل گیا تھا لیکن اس سے میری پہچان ہو جاگر ہو گئی میں نے ان سے چھٹکارہ پانے کے لئے اپنے مرنے کا ناٹک کیا اس لئے اتنے سالوں میں میں نے تمہیں کبھی کانٹیکٹ نہیں کیا کوئن کہتی ہے تو وہ انسان کون ہے موچنگ کہتا ہے کہ وہ بہت سارے لوگ ہیں میں تمہیں ابھی نہیں بتا سکتا پر میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں فادر کو ڈھونڈ کر رہوں گا تم بس یہی سوچو کہ میں مر چکا ہوں دوسرے طرف یوان پریس کونفرنس میں کہتی ہے کہ کوئن نے میرے فیانس کو چرایا ہے کیونکہ ہمیں گروہ جی نے کہا تھا کہ کوئن کی قسمت اچھی نہیں ہے اس سے گاؤں میں پالا جانا چاہیے پر ہم لوگ گاؤں میں اکثر اس سے ملنے جاتے رہتے تھے کوئن کی مام کہتی ہے کہ وہ اکثر سڑکوں پر بدماشوں کے ساتھ گھومتی رہتی تھی وہ ایک سیریس پرسن نہیں ہے میڈیا والے کہتے ہیں تو آپ اسے اپنے گھر پر کیوں لائے سوین کہتی ہے کیونکہ وہ ہماری فیملی میمبر ہے پر مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ واپس آ کر میرے فیانس کو چرا لے گی تب ہی وہاں مسٹر گو اور کوئن آ جاتے ہیں کوئن سوین سے کہتی ہے وہ تم اور تمہاری ماں تھی جو گاؤں میں میرے پاس آئی تھی تم لوگوں نے مجھے مسٹر گو سے شادی کرنے کے لئے مجبور کیا تھا سوین کہتی ہے کہ تم جھوٹ کیوں بول رہی ہو ہم نے کب تمہیں شادی کرنے کے لئے کہا تھا تب کوئن سب کو ریکارڈنگ سناتی ہے کہ کیسے اس کی مام نے بزنس کو بچانے کے لئے اسے مسٹر گو سے شادی کرنے کو کہا تھا اور اس کی گرانما کو مارنے کی دھمکی بھی دی تھی اس کے بعد وہاں پولیس آ کر سو فیملی کو ارشٹ کر لیتی ہے کوئن کو اس کے بھائی کا کول آتا ہے کہ فادر کے گائب ہونے میں سوین کا لینا دینا ہے تم جا کر اسے ڈھونڈو سوین گائب ہو جاتی ہے کوئن سوین کی لوکیشن کو ٹریس کر لیتی ہے جس سے وہ سوین کے پاس آ جاتی ہے سوین کہتی ہے کہ اب بھی تمہیں خوشی نہیں ملی جب میں اب مرنے جا رہی ہوں تو کیا تم اب مجھے مرنے بھی نہیں دوگی کوئن کہتی ہے اگر تم میرے پادر کا پتہ بتا دوگی تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں تمہارے سو فیملی کو سیف اور ہیلدی رکھوں گی سوین کہتی ہے کہ تم تو ان سے نفرت کرتی تھی نا کوئن کہتی ہے یہ میرے اور ان کے بیچ کی بات ہے تمہارے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے سوین چاکو سے کوئن پر حملہ کرتی ہے پر مشٹر گو سے بچا لیتے ہیں جس سے ان کے ہاتھ پر چوٹ لگ جاتی ہے سیکیٹری کہتا ہے کہ اس چاکو میں پوائزن تھا مشٹر گو کوئن سے کہتے ہیں اگر میں سروائیو نہیں کر پایا تو مجھے اس سے پہلے تم سے کچھ کہنا ہے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں اور وہ بہنش ہو جاتے ہیں کوئن مشٹر گو کے ہاتھ سے جہر کو چوسنے لگتی ہے جس سے وہ بہنش ہو جاتی ہے اس کے بعد جب کوئن کو ہوش آتا ہے تب مشٹر گو سے حق کر لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کیا تم پاگل ہو وہ زہر تھا اس سے تمہاری جان بھی جا سکتی تھی کوئن کہتی ہے اگر میں ایسا نہیں کرتی تو تم مر جاتے میں اتنی جلدی ودوہ نہیں ہونا چاہتی اس کے بعد کوئن سوین کے پاس آتی ہے وہ پاگلوں کی طرح بیہیف کر رہی ہوتی ہے سیکیٹری کہتا ہے کہ جب اسے بچایا گیا تو اس کے بعد سے اس کے مائن میں کچھ گربڑ ہو گئی دوسری طرف شیعہ کہتی ہے کہ آدھے مہینے پہلے سو کمپنی کنگال ہونے والی تھی میں نے ہی سو کمپنی کو بچانے کے لیے پچاس ملین انویسٹ کیے تھے اب جب سو فیملی جیل میں ہے تو میں ہی سو کمپنی کی سب سے بڑی شیئر ہولڈر ہوں یہ کمپنی میری ہوئی تب ہی وہاں کوئن آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کس نے کہا کہ سو فیملی میں کوئی نہیں بچا کیا تم صرف پچاس ملین میں سو کمپنی کو خریدنے کا سپنا دیکھ رہی ہو شیعہ کہتی ہے تو تم اپنی پاگل بہن کو سو کمپنی میں قبضہ کرنے کیلئے لائی ہو پلیچ بیک میں میں دکھاتے ہیں کہ سو اے سوین سے کہتی ہے کہ میں تمہیں کیوں بچاؤں گی اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے ڈیٹ سروائیف کریں تو دوبارہ مجھے کبھی کانٹیکٹ مت کرنا تمہیں مرنا ہے تو جا کے مر جاؤ پریزین میں سوین شیعہ سے لڑنے لگتی ہے شیعہ اس پر ہاتھ اٹھانے لگتی ہے تب کوئی انہوں سے ہٹا دیتی ہے شیعہ کہتی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے سو کمپنی اب میری ہے تم اپنی پاگل بہن کو لے کر یہاں سے جا سکتی ہو تب ہی میسٹر گو شیعہ سے کہتے ہیں کہ میں تمہیں چوز کرنے کا لاس چاند دے رہا ہوں اگر تم نے کچھ گلت کیا تو تمہاری لائف اوور ہو جائے گی شیعہ کہتی ہے کہ تمہیں یاد ہے کہ ہم ایک ساتھ پلے بڑے ہیں میں بچپن سے ہمیشہ تم سے شادی کرنا چاہتی تھی پر تم نے اپنے لئے کوڑے کا کچھلا کیوں چوز کیا تم نے مجھے کیوں چوز نہیں کیا مستر گو کہتے ہیں کہ تمہارے اور کوئن کے بیچ میں کوئی کمپیرزن نہیں ہے شیعہ کہتی ہے کہ مجھے پتا تھا تم یہی کہو گے پر اب سو کمپنی میری ہے اور وہ گارڈ سے انہیں نکلوانے کے لئے بولتی ہے تب ہی وہاں موچین آ جاتا ہے شیعہ کہتی ہے تو تم مرے نہیں ہو موچین کہتا ہے جب تک میں یہاں ہوں کوئی سو کمپنی کو چھو بھی نہیں سکتا تب ہی وہاں پولیس آ جاتی ہے اور فروڈ کرنے کے کیس میں شیعہ کو پکڑ کر لے جانے لگتی ہے تب وہ مستر گو سے کہتی ہے کہ اپنے گھر واپس جائیے اور اس کی رکشہ کیجئے کیونکہ ان کے پاس کوئی گھوست فیس نہیں ہے جو ان کو ڈیٹاکسی پائے کرے یہ سن کے مسٹر گو چوک جاتے ہیں تب ہی مسٹر گو کو کول آتا ہے کہ جلدی گھر آئیے آپ کی موم کو جہر دیا گیا ہے مسٹر زاؤ کہتے ہیں کہ آپ کی موم کی حالت ویسی ہے جسے پہلے آپ کی باڈی میں زہر تھا پر یہ اس سے بھی جہریلا ہے اس کے بعد شیعہ فوٹبال کے ساتھ کھیلتے ہوئے اسے فیک دیتی ہے جس سے موچیں کو شیعہ کے گھر میں ایک سیکرٹ روم مل جاتا ہے وہ مسٹر گو کو کول کر کے کوئی ان کو لانے کے لئے بولتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے ڈیٹ مل گئے ہیں پر ان کی کنڈیشن ابھی بری ہے مسٹر گو کوئی ان کے پاس آتے ہیں کوئی ان کہتی ہے کہ انٹی جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گی مسٹر گو کہتے ہیں کہ تمہارے بھائی نے تمہارے فادر کو ڈھون لیا ہے کوئی اپنے فادر کے پاس آ کر انہیں انجیکشن لگانے لگتی ہے تب سوین اسے روکتی ہے اور کہتی ہے کہ ڈیٹ کو انجیکشن مت لگاؤ موچیں کہتا ہے کہ ڈیٹ کو کبھی کسی اور نے بھی انجیکشن لگایا تھا سوین کہتی ہے ہاں ایک بیڈ وومن تھی فلیج پیمہ میں دکھاتے ہیں کہ شیعہ کوئی ان کے ڈیٹ کو پکڑ کر لے جاتی ہے سوین یہ سب دیکھ لیتی ہے کوئی ان کے ڈیٹ کہتے ہیں کہ مجھے ماننا بند کرو میں جلد ہی تمہارے پیسے چکا دوں گا شیعہ کہتی ہے تو تم اپنی کمپنی کو مجھے دے دو کوئی ان کے ڈیٹ کہتے ہیں وہ کمپنی موچیں کے نام پر ہے اس ان کے شیعہ انہیں انجیکشن لگانے لگتی ہے پریزن میں کوئی ان کے ڈیٹ کو ہوش آ جاتا ہے موچیں کہتا ہے کہ آپ کو ہوش آ گیا بتائیے کہ یہ سب کیسے ہوا اور آپ ان جیسے لوگوں سے کنیکٹیٹ کیوں تھے اس کے ڈیٹ کہتے ہیں کہ یہ سب میری گلتی کی وجہ سے ہوا ہے اگر میں اس دن جوہاں کھیلنے نہیں چاہتا تو یہ سب نہیں ہوتا اس کے بعد ہمیں کچھ سال و بعد کا سین دکھاتے ہیں مسٹر گو کوئی ان سے کہتے ہیں کہ تمہارے ڈیٹ جو اتنے اچھے انسان تھے وہ جوہاں کیوں کھیلنے لگے کوئی کہتی ہے کہ میرے فادر میرے گرانپا کے ناجائز بیٹے تھے وہ سب کچھ پانے کے لئے بیتاب ہو گئے اور بھٹک گئے اس کے بعد کار میں مسٹر گو کوئی ان کو رنگ دے کر شادی کے لئے پروپوس کرتے ہیں کوئی ان ہاں کہہ دیتی ہے پھر ان دونوں کی ویڈنگ دکھاتے ہیں اور یہی درامے کا اینڈ ہوتا ہے